تو موسیٰ علیہ السلام نے ایگریمنٹ کیا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَى مُوسَ الْأَجَلُ جب وہ ایگریمنٹ پورا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام واپس مدین کی طرف اپنے مصر کی طرف آنے کا انہوں نے ارادہ کیا تو اپنی گھر والی کو لے کر مصر واپس آ رہے ہیں اس سے بھی ایک بات پتہ چلتی ہے کہ مرد جہاں ہو بیوی اس کے ساتھ ہونی چاہیے حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اب تم اپنے اببا کے گھر رہو میں وہیں سے خرچہ بھیج دوں گا کیونکہ دس سال ہم نے یہاں گزارے ہیں میں مصر واپس جا رہا ہوں آج بہت ساری خواتین کی شکایتیں آتی ہیں میہ یورپ چلا گیا بیگم کو یہی چھوڑا ہوا ہے دو دو سال تک وہ سسرال میں خدمت کر رہی ہے نوکرانی بن کے اور یہ تھوڑے تھوڑے پیسے اس کو بھیج رہے ہیں کبھی کبھار ایک آتھ فون کر لیا یہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو اللہ نے گنجائش دی ہے یورپ گئے ہو امریکہ گئے ہو سعودی اگوے بیگم کو اپنے بولو بھائی ساتھ رکھو یہ عورت کا حق ہے بعض یہ بھی ظلم کرتے ہیں کہ وہاں جا کے شادی کر لی تو شادی سے تو ہم بنا نہیں کرتے لیکن جب آپ نے وہاں شادی کی ہے تو اس کے ساتھ زیادہ راتیں گزر رہی ہیں اور اس کے پاس دو سال میں بولو بھائی ایک مرتبہ تو اللہ نے تو صاف کہہ دیا کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے نکاح کرنا حلال نہیں ہے جتنی راتیں اس کے ساتھ گزاریں اتنی ہی پاکستان والی کے ساتھ گزارنا بولو بھائی پڑھیں گی اس کو بھی لے کے جاؤ کرتے کیا ہیں اپنے گاؤں دہاز سے ایک پرانی سینہ یہاں شادی کر لی وہ اببہ کی خدمت کے لیے گھر میں رکھ لی وہاں جا کے ان کو گوریاں نظر آتی ہیں خوبصورت خوبصورت لڑکیاں نظر آتی ہیں تو یہ والی کیا لگتی ہے پرانی اب وہ کہتے ہیں کہ یار یہاں مزے اڑانے تو بعض تو دوستیاں لگاتے ہیں لڑکیوں سے اور بعض نکاح کرتے ہیں نکاح کر کے اس کو نہیں بتایا اب اس کے پاس دو سال میں ایک مہینہ اور اس کے پاس روزانہ تو یہ بھی ظلم زیادتی ہے عزددار آدمی کیا کرتا ہے کہ جہاں سفر میں جائے گا لمبے عرصے کے لیے وہاں اپنی بیگم کو بولو بھائی